امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستیت اب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی کیا وطن سے محبت کرنا واجب ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ہم اہل بیت سے محبت کریں یاد رکھنا وطن کی راہ میں شہید ہونے والا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کے برابر ہے تو وہ کہنے لگا یا علی وطن کے حوالے سے مجھ بھی کیا فرض ہے بعد جب یہاں تک پہنچی تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم پہ یہ فرض ہے کہ ایسے افعال کرو ایسی سوچ رکھو جس سے تمہارے وطن کے لوگ بہتری کی طرف جائیں تمہارے وطن میں خوشحالی پھیلے یاد رکھنا جو انسان اپنے وطن کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے تو اس وقت گویا ایسے ہے جیسے وہ شخص عبادت کر رہا ہو اور جو انسان اپنے وطن اور وطن کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو ایسے انسان کو اللہ روز محشر سخت ترین عذاب دے گا وہ وہ چیختہ رہے گا کہتا رہے گا کہ اے اللہ میں دین کی خدمت کرتا رہا شریعت پر عمل کرتا رہا اور اتنی دیر میں آواز غیب آئے گی کہ انسان پر عبادت کے بعد ہر فرض سے افضل ایک یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے وطن کی خوشحالی کے لیے افعال کرے اے شخص بتاؤ تمہارے کردار افعال اور جس جوسے نہ وطن کو فائدہ پہنچا نہ وطن میں رہنے والوں کو اے شخص جیسے اللہ نے اولاد پہ والدین کی محبت فرض کی ویسے ہی اللہ نے وطن میں رہنے والے پہ وطن کی محبت فرض کی